عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پر صرف رات کے ایک بجے ہیں اور مجھے جلدی موقع مل گیا کہ میں آج کی اپنے احساسات خیالات اور دل کی باتوں کو ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے شیئر کر سکو آج کئی باتیں ایسی ہیں یا رہی جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دل سے دعا نکلتی ہے ایسے شاگردوں کے لیے کہ جو اپنے استادوں کے لیے استاد بن جائیں آج بھی ایسے ہی ہوا شجاعت کے کہنے پر جب یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا تو آج اس کا میسیج آیا کہ ویٹنگ فار دا نیکس ویڈیو کال کی تو اس کو بتایا کہ بھائی ویڈیو تو بنا لی تھی لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹے سے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ پر جا کے دوبارہ تھائٹی ایٹ پرسنٹ پر آگئی اور وجہ مجھے خود پتہ ہے ایز ویڈیوز جو میری عادت ہے چیزوں کو سمیٹنے کی بجائے پھیلاتے چلے جانا کل کی ویڈیو جو ریکارڈ کی گئی وہ بھی اس کا دورانیاں بائیس منٹ کے قریب تھا اور ظاہرے کے ریزولوشن اس کی زیادہ ہی رہی ہوگی تو آج چھوچاد بھائی نے ڈانٹا کہ سرجی ایسے کام نہیں چلے گا چھوٹی ویڈیوز بنائیں ریزولوشن کم کریں اور کوشش کریں کہ ایسی شرٹ پہنیں کہ جس کی شکنے نظر نہ ہیں اب آپ خود سوچئے جس استاد کو ایسے محبت کرنے والے شاگرد محسر ہوں تو میرے خیال میں یہ اللہ تعالی کی رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے اور میری دعا ہے تمام استادوں کے لیے کہ اللہ تعالی ان سب کو ایسے شاگرد عطا کرے تو زندگی کے کسی مقام پر ان کے لیے استاد کا رول پلے کرے کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہونے لگے تو یوں سمجھئے کہ ایک چین سے چین جڑتی چلے جاتی ہے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی رہتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے بہت مددکار ثابت ہوتے ہیں کسی مدد کے حوالے سے دوسری بات دیکھ لیجئے شکیل اور ندیم شکیل سے بہت پرانی دوست تھی بہت پرانا یارانہ اس سے بھی بہت کچھ سکھانے کا موقع ملا اس نے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ بہت فرما بردار دیر دو مہینے پہلے ندیم بھائی سے ملاقات ہوئی شکیل کے ریفرنس سے ندیم بھائی کے ایک دو مسئلے تھے اللہ تعالی کی مدد شامل حال رہی اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کا مسئلہ اللہ تعالی نے حل کرا دیا اور اسی خوشی میں آج وہ مجھے کھانے پر لے گئے اور وہاں دائرے کے ہلکی پھلکی باتیں چلتی رہیں شکیل کی بھی اور ندیم کی بھی شکیل کی معصومیت اپنی جگہ ندیم کی معصومیت اپنی جگہ لیکن بات وہی آگئی کہ ہم اگر انکنڈیشنل ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے مسئلوں میں کوشش کریں کہ ہم معاون و مددکار ثابت ہوں اور حد تیول امکان ان کو ایسے مشورے دیتے رہیں ان کے لئے ایسی آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں جس سے ان کی راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی رہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے راستے کی رکاوٹیں بھی دور کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں بھی ایک ایسا دل کا سکون اور ایسا ذہن کا اتمنان عطا کرتا ہے جو ہمیں بظاہر کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے تو کہنے کی بات یہی ہے کہ کیا ہم سب لوگ مل جل کر ایک ایسے ماحول اور ایک ایسے معاشرے کو پروان نہیں چڑھا سکتے جہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کے کام آنا شروع ہو جائیں اور اس میں ہماری اپنی کوئی غرص پوشیدانہ ہو اور خواہش ہماری یہی ہو نیت ہماری یہی ہو کہ ہم سے اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو کوئی فائدہ یا فیض پہنچوا دے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو کوشش کیجئے خواہش رکھئے اپنی نیت کو اس راستے پر کامزن کرنے کی پریکٹس کرائیے کہ ہم دوسرے کی مدد کر سکیں لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ مدد وہ تعاون انکنڈیشنل ہو اس میں کوئی شرط کوئی غرص کوئی مفات پوشیدانہ ہو اور جب ہم انکنڈیشنل محبت کے ساتھ انکنڈیشنل خدمت کے ساتھ دنگوں کے کام آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے غیبی ہاتھ وہ بھی انکنڈیشنلی ہمیں ایسی ایسی جگہ پہ ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے جہاں ہمارے پہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور میرے خیال میں کل کی ہماکت کے بعد آج اتنا ہی کافی ہے اتنی چھوٹی سی بات ہی کافی ہے اور آج دوسری چیز جو میں کر رہا ہوں وہ میں اپنی کیمرے کے ذریعے ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں میں بلکہ برہائے راست یوٹیوب پر ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو یہ کتنا وقت لگاتی ہے اپلوڈ ہونے میں دعا کیجئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو مجھے ابھی پیش آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اوورکم کرنے کی ہمت عطا کریں اور کوشش یہی رہے گی کہ جیسے جیسے میری لرننگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اس ٹیکنیکل فیلڈ سے متعلق ویسے ویسے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں امپرومیٹ لانے کی کوشش چاری رکھوں گا آپ بھی اپنے کاموں میں اپنی نیتوں میں اور اپنی خواہشوں میں امپرومیٹ کے سلسلے کو توڑیے گا نہیں چاری رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور چھوٹے سے کام کی بات کے ساتھ کسی اور دل کی بات کے ساتھ پھر دوبارہ بات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ